اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے عزیز دوستوں ابھی حال ہی میں اسرائیل نے ایران پر ایک حملہ کیا تھا جس حملے کے بارے میں اسرائیل نے بڑے بڑے دعبے کیے کہ ہم نے ایران کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے لیکن ایران نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس حملے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوا ہے اسرائیل کا حملہ پوری طریقے سے ناکام ہو گیا ہے لیکن پیارے عزیز دوستوں جب سے ایران پر حملہ ہوا ہے تو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خاملہی نے یہ قسم کھائی ہے کہ جو پچھلا حملہ ہم نے اسرائیل پر کیا تھا بدلہ لیا تھا وہ بہت ہلکا تھا لیکن اگلی مرتبہ جب ہم بدلہ لیں گے جو اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا ہے اس کا جو بدلہ ہوگا وہ بہت خطرناک ہوگا پہلے سے کافی زیادہ بڑا ہوگا جس سے کہ اسرائیل کے پسینے چھوٹنے لگ گئے ہیں نیتنیاہو تھر تھر کاپ نے لگ گیا ہے چیہاں پیارے عزیز دوستوں اس وقت ایران میں اور اسرائیل میں کیا چل رہا ہے ایران کا اور اسرائیل کا کیا ماحول ہے اس پوری ریپورٹ کو بتائیں گے آپ کو فراز ملک بھائی یہ ایک سچے اور اچھے پترکار ہیں آپ ان کی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو بھی پاتا چل سکے اس وقت اسرائیل کا کیا حال ہے اور ایران کا کیا حال ہے اور یہ حزباللہ کی بھی آپ کو خبر بتائیں گے کہ حزباللہ نے کیا کارنامہ کیا ہے کیا حزباللہ کر رہا ہے اور ایران کیا کر رہا ہے اور اسرائیل کس طریقے سے اپنی تباہی کا تماشا دیکھ رہا ہے اور اسرائیل در کے مارے تھر تھر کانپ رہا ہے تو پہلے آپ تو پہلے آپ حضرات فراز ملک بھائی کی یہ ریپورٹ کو سنیے ازرائیل اور ایران کے بیچ ایک عجیبی کھیل چل رہا ہے ایک بار پھر سے پہلے جیسی سیچیئیشن بن چکی ہے ابھی تک بول ازرائیل کے پالے میں تھی لیکن اب بول ایران کے پالے میں آ چکی ہے ابھی تک ایران کے لوگ ازرائیل کے حملے کا انتظار کر رہے تھے ایران کے لوگوں کو ڈر ستا رہا تھا کہ ازرائیل کب حملہ کر دے لیکن اب ازرائیل کو ڈر ستانے لگا ہے کہ اب ایران کبھی بھی پلڈوار کر سکتا ہے اور ایران پلڈوار کرے گا بھی ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایسا خود ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنہی کے طرف سے کہا گیا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنہی کو لے کر بہت ساری خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ان کو ایک لا علاج بیماری ہو گئی ہے اب وہ ریٹائر ہونے والے ہیں اور ان کی جگہ پر ان کے بڑے بیٹے کو بٹھائے جائے گا لیکن اسی بیچ آیات اللہ خامنہی نے اسرائیل کے حملے میں جو ان کے جوان شہید ہوئے تھے ان کو شردھانجلی دیتے ہوئے ان کو یاد کرتے ہوئے ان کے پریوار والوں سے ملاقات کی ساتھی ساتھ ایک اور بہت بڑی جنسوا کو سمبودت کیا بہت سارے لوگ تھے ہزاروں کی بھیٹ تھی آیات اللہ خامنہی رائیفل لے کر آتے ہیں اور بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں آیات اللہ خامنہی نے قسم گھائی اپنے بھاشر کے دوران کیا کہ اسرائیل لمبے ٹائم تک نہیں ٹکے گا اور حماس نے جو سات اکٹوبر کو حملہ کیا تھا اس حملے کی بھی آیات اللہ خامنہی نے سرحانہ کی اور اس کو صحیح بتایا تہران میں ہزاروں لوگوں سے باتچیت کرتے ہوئے آیات اللہ خامنہی نے کہا کہ ہم نے ایک اکٹوبر کو اسرائیل کے اوپر جو حملہ کیا تھا بہت ساری مسائل داگی تھی وہ ایک بہت چھوٹا سا حملہ تھا ایک چھوٹی سی سزا تھی جس طریقے سے زائونی وادی لوگ اس وقت کارنابے کر رہے ہیں جس طرح کے اپرات کر رہے ہیں بہت چھوٹی سی سزا ہم نے ان کو دی تھی جب آب آنے والا اور بھی زیادہ بڑا ہوگا فیلال آیات اللہ خامنہی نے قسم کھائی ہے کہ ہاں حملہ ایران ضرور کرے گا ساتھی ساتھ ایران کے ودیش منتری کے طرف سے بھی ایسا ہی کہا گیا ہے ایران کے جو راستبتی ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کی آتمرکشہ کے لیے جواب دینا پڑے گا اب لبنان کی بورڈر کے طرف آپ کو لیے چلتے ہیں پہلے وہاں کی خبریں بتا دیں اس کے بعد کچھ اور خبریں ہیں وہ بتائیں دوستو آپ کو لگاتار میں اپڈیٹ دے رہا ہوں کہ لبنان کے بورڈر پر اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ جو زمینی آپریشن چل رہا ہے اس میں حزباللہ اسرائیل کی اوپر بھاری پڑا ہے اسرائیل کی سرکار نے اس بورڈر پر میڈیا کو سینسر کر رکھا ہے میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے اس لیے پوری جانکاری بھی سامنے نہیں آ پا رہی ہے اسرائیل کی ہبرو میڈیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سرکار نے ہمیں لبنان کے بورڈر پر سینسر کر رکھا ہے ہماری زیادہ تر ریپورٹنگ پٹی وندیت کر رکھی ہے ہم وہاں پر ریپورٹ نہیں دے پا رہے ہیں لیکن اس بورڈر پر جو استحتی ہے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ وناشکاری ہیں اسرائیل کی سینسر کر رکھا ہے اسرائیل کا جو ید منتری منڈل ہے جو کیونٹ ہے وہ جیت کا ایک بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کیسے بھی کر کے ہم جیت کا اعلان کر دیں لیکن حالات بہت زیادہ وناشکاری ہیں اور ہمیں وہاں پر سینسر کر رکھا ہے اسرائیلی میڈیا کے طرف سے بتایا گیا کہ پچھلے اٹھالیس گھنٹے کے آپریشن کے دوران ہمارے اٹھاسی سینک لیبنان کے بورڈر پر گمبھیر روپ سے گھائل ہوئے ہیں ان کو ہاسپٹل لائے گیا ہے حالات اچھے نہیں ہیں اسرائیلی چینل ٹویل کے سینے سموادہ تھا جو سینہ کی خبریں اپنے چینل پر لا کر دیتے ہیں جن کا نام ہے نرڈیوری وہ کہتے ہیں کہ صرف تین حضب اللہ لڑاکوں نے کل بیس اسرائیلی سینکوں کی ایک سینہ کو گھائل کر دیا اور مار دیا صرف تین حضب اللہ لڑاکے تھے اور بیس ادھر اسرائیل کی آرمی کے جوان تھے وہ ان کے اوپر بھاری پڑے صرف تین لوگ بیس لوگوں پر بھاری پڑے اسرائیل کا چینل ٹویل چلا رہا ہے یہی ایک دو چینل ہیں اسرائیل کے جو صحیح چیزیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا بپکش سے ملے رہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے امریکہ نے قطب طور پر اسرائیل کو چیتابنی دی ہے کہ کل کے حملوں کے پرتی رود میں ایران ایک اکٹوبر سے بھی زیادہ کڑا حملہ کرے گا امریکہ نے پہلے بھی کہا تھا جس دن ایران نے ایک اکٹوبر کو حملہ کیا تھا اس سے کچھ ہی دیر پہلے کہا تھا کہ ایک بڑا حملہ ایران کرنے والا ہے اور اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ اب جو حملہ کرے گا وہ ایک اکٹوبر سے زیادہ بڑا ایران کا ہونے والا ہے دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے خبر آ رہی ہے کہ ایران پشمی ایران کے حمیدان میں ایک ائر بیس پر کٹھور لڑاکو جیٹ ہینگر کا نرمان شروع کر چکا ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ شاید ایس یو تھٹی فائب جو روس کے لڑاکو جیٹ ہیں وہ اور کچھ لڑاکو جیٹ چائنا ایران کو بھیجے گا اور اسی لیے وہ لڑاکو جیٹ کو کھڑا کرنے کا ایک بیڑا ایران تیار کر رہا ہے اس کا نرمان شروع ہو چکا ہے اور بہت سارے روس اور چائنا کے لڑاکو جیٹ اب ایران کے اس بیڑے میں شاید کھڑے ہوئے نظر آئے تو یہ تمام دیش جو ہیں اب ایران کے ساتھ ہیں ادھر یمنی انصار اللہ کے سپوکس پرسن یہیہ ساری نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ ہم آخری آدیش کا انتظار کر رہے ہیں ہماری سینہ پوری طریقے سے فلسطین میں جانے کو تیار بیٹھی ہے لیکن ہمیں آخری آدیش اور آخری کھکانا چاہیے ہے جانے کے لیے کہ ہم کہاں سے فلسطین کے اندر جا سکتے ہیں ہماری سینہ پوری طریقے سے تیار ہے اور ہم جا کر فلسطینیوں کے لیے لڑائی لڑیں گے واقعی میں دوستو یمن کے ہوتیز تیار بیٹھی ہیں اگر ان کو جگہ مل جائے غازہ کے اندر جانے کی مصر یا جارڈن راستہ دے دیں تو اب تک یہ کب کے پہنچ گئے ہوتے وہاں پر فلال مصر نے کہا ہے کہ ایران کو اس بات کا پورا ادھیکار ہے کہ اس کے اوپر کوئی حملہ کرے تو اسے اپنی آتم رکشہ کرنی چاہیے ایران کو آتم رکشہ کرنے کا پورا ادھیکار ہے یہ کہنا ہے مصر کا لیکن دوستو اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا وہ حملہ جارڈن ایراک اور سیریا کے چھتروں کا استعمال کر کے کیا تھا ایراک سیریا کے بورڈر کروس کر کے ایران کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر حملہ کرتے ہیں ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ مصر اور ترکی کا ٹریڈ ابھی بھی چل لہا ہے کاروبار ابھی بھی لگاتار ترکی اور اسرائیل کا چل لہا ہے مصر اور اسرائیل کا چل لہا ہے یہ جو بڑی بڑی باتیں رشتے ختم کرنے کی کی جاتی ہے نا ان دیشوں کے طرف سے کچھ ختم نہیں ہوا ہے کاروبار ابھی بھی ان دیشوں کا اسرائیل کے ساتھ پھل پھول لہا ہے دوستو اسرائیل کی سینہ نے غازہ کے اندر بے گناہ لوگوں کو مارا ہے اس کا ثبوت یہ اسرائیلی سینے خود سوشل میڈیا پر دے دیتے ہیں ایک نئی سیکڑوں ایسے ثبوت سامنے آئے لیکن یہ دنیا اندھی ہو چکی ہے دنیا کو یہ سب دکھائی نہیں دیتا ہے اسرائیلی سینکوں نے رفا کے اندر جب زمینی آپریشن چلایا تھا وہاں پر بہت سارے بے گناہ لوگوں کو مارا انوسینٹ لوگوں کو مارا اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوست کیا اور اس میں لکھا کہ نردوش لوگوں کو انوسینٹ لوگوں کو ماننا جاری رکھیں ایک چھوٹے سی سگریٹ بریک کے بعد سگریٹ پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سگریٹ کا چھوٹا سا بریک ہے اس کے بعد ہم انوسینٹ لوگوں کو ماننا جاری رکھیں گے یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہیں لیکن دکتہ کسی کو نہیں ہے کیونکہ سب کے سب ان کے غلام ہیں آیات اللہ خامنائی کا جو انہوں نے ہبرو بھاشا میں بنایا گیا تھا اس کو سسپینڈ کر دیا ٹویٹر نے ٹویٹر ایکس نے آیات اللہ خامنائی کے آفیس کے طرف سے ہبرو بھاشا میں بنایا گیا تھا اس لئے بنایا گیا تھا تاکہ اسرائیل کے لوگ ان کی باتوں کو سن اور سمجھ سکیں لیکن اس اکاؤنٹ کے بننے کے دوسرے دن ہی اس کو سسپینڈ کر دیا تو سب کے سب انہی کے پٹھو ہیں فلال اس رپورٹ میں اتنا ہی کچھ اور خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنا خیار لکھئے کا تو آپ نے فراز ملک بھائی کی پوری رپورٹ سن لی ہوگی جس میں کہ امریکہ اسرائیل کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ اس بار جو اسرائیل پر جو ایران کا حملہ ہوگا یعنی کہ ایران جو اسرائیل سے بدلہ لے گا تو اس بار کا حملہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا اور اسرائیل در سے کانپ رہا ہے اسرائیل کے پسینے چھوڑ رہے ہیں لیکن آپ نے یہ بھی سونا ہوگا کہ ترکی اب بھی کس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ بیجنس کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ ترکی کے لیندین جاری ہے کیا ترکی کو ایسا کرنا چاہیے آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں باقی اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختیام کرتے ہیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ